بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بلڈ پریشر بدلتا ہے دوسرا یہ کہ ٹائمنگ سے بھی کیا کوئی فرق پڑتا ہے کیا پوسچر سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے اور کیا اس کے ساتھ ایکٹیویٹی یعنی ہم جتنا کام کر رہے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے کیا کھانے پینے سے کوئی فرق ہے اور دوسرا کہ ٹیٹمنٹ سکٹائل سے کوئی فرق ہے کہ دوائی کا انداز کچھ ایسا ہو اور آخری چیز یہ ہے کہ میئرمنٹ یعنی کہ چیک کرنے میں کوئی فرق تو نہیں رہ جاتا تو ون بائی ون ان ساتوں پوائنٹ میں سے گزرنے کی کوشش کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹائم بارڈ ہو تا کہ جس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ویڈیو کے اس پوائنٹ تک ڈریکٹلی پہنچ سکے تو نمبر ون سب سے زیادہ سیچویشن جو انسی ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے عمومی طور پر سیچویشن سے مراد کیا ہے میری سیچویشن سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے اور اس کا کوئی ایموشنل سیچویشن اچھی نہیں ہے کوئی بہت ہی بری خبر اس کو خدا نہ خواستہ مل گئی ہے تو بلڈ پریشر اوپر چلا جاتا اگر اس کو غصہ آیا ہوا ہے تو بلڈ پریشر اوپر چلا جاتا اگر پریشانی یا غم کے کوئی بھی ایلیمنٹ ہے ایک تو ہوتی ہے کہ غم بہت بڑا آگیا چھوٹی چھوٹی پریشانی ہوتی ہے بچے نے فون نہیں اٹھایا یا کسی کو فون کیا تھا تو وہ مکمل طور پر بات نہیں ہو سکی وہ خیریت سے ہو اتنی سی پریشانی سے بھی لوگوں کے بلڈ پریشر شوٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ تھی ایموشنل انسٹیبلیٹی اور اس کے ساتھ میں اٹیچ یہ کرنا چاہتا ہوں بعض لوگ ایموشنلی تھوڑے سے سنسٹیو زیادہ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ زیادہ ٹینشن لیتے ہیں گھر میں چھوٹی چیز اگر پرفیکٹ نہ ہو رہی ہو تو اس کے ساتھ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے اگر ان کے مرضی کا کوئی کام نہ کر رہا ہو تو اس کے ساتھ بھی بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے تو پرفیکشنسٹ عمومی طور پر لوگ اس قسم کے بلڈ پریشر کی ویریو بیلٹی کا شکار رہتے ہیں اور ان کو بیسیکلی ایموشنل سٹیبلیٹی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور دوائیوں کی کم ہم اسے ٹائپ اے پرسنیلٹی بھی کہتے ہیں جس کے اندر ہر چیز وہ پرفیکٹ چاہتے ہیں اور کوئی بھی چیز پرفیکٹ سے نیچے ہو تو وہ فوری طور پر اوور ریاکٹ بھی کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کا بعض اوقات پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ تھوڑے سے کامتے ہیں اور ہاتھوں میں پسینہ بھی آتا ہے دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے لیکن اس کے اوپر پراپر انشاءاللہ ویڈیو بنے گی تاکہ وہ لوگ پھر کیا کریں کہ آئندہ ایسا نہ ہو پھر اس کے بعد آ جاتی ہے سیچویشن کے بعد سیزنل سیچویشن کیسی ہوتی ہیں بہت زیادہ سب سردیاں آ جاتی ہیں تو بلڈ پریشر تھوڑا بڑھ جاتا ہے اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے بلڈ پریشر کی دوائی ہمیں نومبر کے اندر بڑھانی پڑتی ہے اور دوبارہ مارچ کے اندر وہ کام ہو جاتی ہے اس کی زیادہ ڈیٹیل جونسی ہے وہ الہیدہ ویڈیو میں بتائی جائے گی کہ سردی کا کیا لینا دینا ہے اس طرح کی سیچویشن کے ساتھ دوسری تیسری قسم کی سیچویشن یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جو سٹریس فل ہے مثال کے طور پہ آپ کا کوئی میڈیکل ہو رہا ہے اور اس میڈیکل کی بنیاد پہ آپ نے بہت امپورٹنٹ جاب ملنی ہے اور آپ کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ میری کوئی چیز خراب نہ آ جائے اب اس وقت آپ ذہنی تناہوں کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی بلڈ پریشر زیادہ آ سکتا اگر آپ کسی ایسی پوزیشن پہ ہیں جہاں پہ آپ کے دائیں بائیں لوگ جو ان سے ہیں آپ کو ان سے تھوڑا سا خوف ہے یا وہ نا پسندیدہ ہیں یا کچھ بھی ایسی وجہ ہے اس وقت بھی آپ کا بلڈ پریشر زیادہ آ سکتا میں اس کے بارے میں یہ بتا دوں ایک انٹرسٹنگ ریسرچ کہ یہ ریسرچ کی گئی کہ مریض کا بلڈ پریشر کلینک کے اندر چیک ہونا چاہیے یا کلینک میں داخل ہونے سے پہلے کوئی نرس یا کوئی اور انسان اس کا بلڈ پریشر چیک کرے تو پتہ یہ چلا کہ جو ڈاکٹر کے پاس جب پہنچتے ہیں تو مریض کا بلڈ پریشر تھوڑا سا بڑھ جاتا تو اس وجہ سے یہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے کمرے میں انٹر ہونے سے پہلے بلڈ پریشر چیک کیا جائے اور اس وجہ سے میں نے بھی کوشش کی ہے کہ میں بلڈ پریشر اپنے کمرے سے پہلے چیک کرواتا ہوں کیونکہ یہاں آ کے کئی دفعہ مریض کو ہوتا ہے ڈاکٹر نے نہ جانے کیا بتا دینا ہے آج کی رپورٹ کیسی آئی ہے مجھے وہ پتہ نہیں کچھ اور نہ بتا دیں کوئی ایسی سرجری نہ بتا دیں وہ اپریہنشنز عمومی طور پر باہر کام ہوتی ہیں تو یہ تھا سیچویشن اب اگلی چیز ہم جس پہ چل رہے ہیں وہ ہے ٹائم کیا ٹائم سے بھی بلڈ پریشر میں کوئی فرق پڑتا ہے جی ہاں قدرت نے ایک سرکیڈین ریدم ہمارے جسم کے اندر رکھا ہے ریدم کوئی بھی چیز ہے جو اپنے آپ کو رپیٹ کرتی ہے تو کچھ ہارمون جسم کے اندر نکلتے ہیں جن کی ڈیٹیل ونس اگنے کے لیدہ ویڈیو میں ڈیٹیل ہوگی بٹ وہ صبح چھ بجے اور شام چھ بجے کے قریب بلڈ پریشر آپ کا بڑھتا ہے اسے ہم ارلی مورننگ رائز کہتے ہیں صبحوں میں اور اس بلڈ پریشر کی وجہ سے بعض لوگ اگر صبح صبح بلڈ پریشر اپنا چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر بعد میں کسی ٹائم پہ چیک کرتے ہیں تو اس میں فرق تھوڑا سا ہوتا ہے اور وہ اس سے بھی پریشان ہوتا ہے تو کچھ بلڈ پریشر کا ویرییشن قابل قبول ہے لیکن وہ دس ڈگری سے عمومی طور پر کام ہونی چاہیے یا میکسیمم دس ڈگری تھک ہونی چاہیے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پوسچر اب پوسچر کا ہے تھوڑی در میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ جب بی پی چیک ہو رہا ہو تو مریض یا انسان کو کمفٹیبل ہونا چاہیے اس کی کمر پیچھے کرسی کے ساتھ لگی ہو وہ پرسکون ہو اس کا بازو سٹریچ نہ ہو وہ اس سے زور نہ لگا رہا ہو اس میں مسلز کنٹریکٹڈ نہ ہو اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مسلز وہ زور لگ رہا ہوگا تو اس سے بھی دورانے خون بڑھتا ہے اور اس سے بی پی بڑھ جاتا ہے اسی طرح جب انسان لیٹا ہوتا ہے تو اس کا بی پی کچھ کم ہوتا جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے کیونکہ ٹانگوں کے مسلز کنٹریکٹ ہوتے ہیں کمر کے مسلز ہماری ریڑ کی ہڈی کو سیدھا رکھنے کے لئے کنٹریکٹ ہوتے ہیں تو ان سے دورانے خون میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح کوئی بھی دیفکلٹ پوسچر جو آپ نے زیادہ دیر تک مینٹین کیا ہو کسی بھی وجہ سے آپ نے بڑی دیر تک کوئی سامان اٹھائے رکھا ہے اور خاص پوزیشن میں رکھا ہے مسلز کنٹریکٹڈ رہے ہیں تو آپ کا بلڈ پیشر ہو سکتا ہے اس کے تیس منٹ بعد تک تھوڑا سا زیادہ رہے تو پوسچر بھی کائنٹ کرتا اب اس کے بعد اگلی چیز جس پہ ہم آتے ہیں وہ کہلاتی ہے کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکٹیوٹی کے ذکر کیا جائے کہ ہم کام کتنا کر رہے ہیں اگر ہم سو رہے ہیں تو سونے کے درمیان بلڈ پیشر کو ڈپ آتا اسے ہم میڈ نائٹ ڈپ بھی کہتے ہیں اور وہ صرف سوتے ہوئے مشین لگی ہو جو آٹومیٹک چک کر رہی ہو تو تب بھی پتا چلتا ورنہ بلڈ پیشر سوتے ہوئے ہم خود تو نہیں چک کر پاتے اور اس کے بعد اگر ہم واک کر رہے ہیں تو ہمارا بلڈ پیشر کچھ اور ہوگا ہم دوڑ رہے ہیں ہم رننگ کر رہے ہیں تو ہمارا بلڈ پیشر کچھ اور ہوگا اسی وجہ سے ایکسرسائز کے تھوڑی دیر بعد تک بلڈ پیشر زیادہ رہتا ہے لیکن ان لونگ ٹرم ایکسرسائز کی وجہ سے بلڈ پیشر اور ہارٹ ریٹ کنٹرول ہوتا ہے اور اس میں بہتری کی آتی ہے تو فیزیکل ایکٹیویٹی بھی پوسچر کی طرح ایک اہم رول پلے کرتی ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے ڈائٹ کی اب ڈائٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس ساری سیچویشن کے اندر ڈائٹ اگر نمک کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کوئی کھانا اس کے بعد جس میں ہم نے بہت نمکین چیز کھائی ہے اور آج کوئی مزہدار سا پیزا کھالی ہے اور اس میں نمک بہت زیادہ تھا یا کڑاہی کھالی ہے پاکستان میں یا یورپ میں ہیں تو آپ نے کچھ نمکین چیز وہ کھالی تو اس کے بعد آپ کا بلڈ پریشر ہو سکتا ہے چار سے چھ گینٹے تک زیادہ رہے اور اگر وہ آپ کی رپیٹی ڈائدت ہے تو پھر بلڈ پریشر مسلسل زیادہ رہنا شو ہو جاتا دوسری چیز سگرٹ بلڈ پریشر بڑھاتی ہے اور تیس منٹ تک تو ہر سگرٹ کے بعد بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے اور لانگ ٹرم میں مسلسل سگرٹ پینے سے بلڈ پریشر ہو بھی سکتا الکوہل کا استعمال بھی بلڈ پریشر پیدا کر سکتا ہے تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ زیادہ الکوہل بھی بلڈ پریشر پیدا کرتی ہے بہت تھوڑی الکوہل کئی دفعہ ایسا نہیں کر پاتی تو اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید تھوڑی سی الکوہل مناسب ہے لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ ونس یو سٹارٹ تو اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ ہی لینا چاہیں گے پھر چائے چائے کا ذکر یہ ہے کہ چائے بہت کڑک سی کچھ لوگ پیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کا بیس منٹ تک فڑا سا بلڈ پریشر زیادہ رہ سکتا آپ کون سی چیز کھا سکتے ہیں کون سی چیز نہیں کھا سکتے اور کون سی چیزیں ہیں جن کے اندر وہ بظاہر نمک نہیں ہوتا لیکن آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اس کے بارے میں میں ڈائٹ کی جب گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیل بتاؤں گا پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ ہمارے بلڈ پریشر کے ٹریٹمنٹ سٹائل سے بھی کوئی فرق پڑتا بلڈ پریشر کے ٹریٹمنٹ سٹائل سے بھی بلڈ پریشر کبھی اوپر اور کبھی نیچے جاتا ہے مثال کے طور پر بلڈ پریشر کی ساری کی ساری عدویات صرف ایک ہی ٹائم رکھی گئی ہیں صبحوں میں اور ان کا میکنیزم اف ایکشن ایسا ہے کہ وہ دس سے بارہ گھنٹے کے بعد جسم سے گائب ہو جائیں گے تو بلڈ پریشر تو بڑھے گا تو اس وجہ سے بلڈ پریشر کی میڈیسن کوئی ایسی استعمال ہونے چاہیے جہاں تو چوبیس گھنٹے کام کرے یا وہ بارہ گھنٹے اگر کام کرے تو صبح اور شام میں بھی بلڈ پریشر کی میڈیسن لی جائے تاکہ ایک صبحوں میں دن کو کور کرے اور ایک رات کو کور کرے یا ایسی ہو جو ایک ہی ہو وہ چوبیس گھنٹے کور کرے اور اگلی دفعہ ہو تو جو ہاف لائف ہے کہ کتنی دیر وہ دوائی جسم میں رہتی ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ایک بلڈ پریشر کا پراپر فیزیشن عمومی طور پہ جانتا ہوتا بہت سارے لوگوں کے نیند کی کمی بھی بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہے جو میں ایکٹیویٹی کے اندر بذکر کرنا بھول گیا تو ایک نیند بہت امپورٹنٹ ہے جس کی نیند پوری ہو اس کا بلڈ پریشر کنٹرول لینے کے چانسز زیادہ ہیں پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ میرمنٹ کے ڈیفرنسز ہوں مثال کے طور پہ بلڈ پریشر چیک ہو رہا ہے تو کسی بندے نے کیا اور اس نے عمومی طور پہ اپنے دائیں ہاتھ کو لگایا اور اسی ہاتھ سے اس نے انفلیٹ کیا ہوا ہے تو یہ مناصب نہیں ہے اس سے پھر مسل کنٹریکشن ہوگی کوشش کیجئے جو انفلیشن ہے وہ دوسرے ہاتھ سے ہو اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ بلڈ پریشر کبھی کسی نے چیک کیا اور کبھی کسی نے چیک کیا اس سے آپریٹر ڈیپینڈنسی اور فرق آ جاتا ایک کو چیک کرنا آتا ہے ایک کو نہیں آتا تو میئرمنٹ کے ڈیفرنسز عمومی طور پہ آبویوس ہوتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کون سا بلڈ پریشر کس نے چیک کیا تھا اور بار بار اگر وہ شخص ٹھیک نہیں کرتا تو ہم پھر آہستہ آہستہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں تو اسے سکھانا چاہیے یا ان سے بی پی چیک نہیں کروانا لیکن یہ باقی میں نے چیزوں کا ذکر کیا عمومی طور پہ ان کی طرف اتنا غور نہیں کیا جاتا جتنا ان کو ضرورتا تو کوشش یہ کی دیئے کہ بلڈ پریشر کی اگر ویرییشن زیادہ آ رہی ہو تو اس کو ڈاکومنٹ کر لیں کہ وہ کس ٹائم پہ ہے کم یا کس ٹائم پہ ہے زیادہ اور ایک مستند فیزیشن جو بلڈ پریشر کے سپیشلسٹ لوگ ہیں ان سے مشورہ کی دیئے تو آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی نصیب کریں اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کریں بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ صحت کے مطلق تمام ٹپس آپ تک پہنچتی رہیں